بے ایمانی کا بہران جو پاکستانی معاشرے کے تمام شبوں کو مکاثر کر رہا ہے اس میں تعلیمی شبہ بھی شامل ہے ہمارے تعلیمی گھروں میں اغیر قانونی طریقوں کا سہارا غیر معمولی نہیں ہے اس کے بابچو تمام تعلیمی بددوانی قابل مضمت ہے طبی تعلیم جیسے شبے جن کا براہ راست انسانی زندگیوں پر اثر پڑتا ہے ریاست کے ساتھ طبی برادری کے لیے بھی چشم کشہ ہونا چاہیے اس پیشی میں دھوکہ تہی کا مظاہرہ مریضوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے مطارات ہے حالی ایم ڈیکیٹ کی امدانات کے دوران خیر قانونی ذرائع کے استعمال سے متعلق ہاندیا اسکینڈل شرمناک ہے اب تک صوبے کی چھوال اس امتحانی مراکہ سے درجنو تربا وہ طالبات کو متعلقہ پلیس تھانوں کے حوالے کر کے ان کے خلاف ایف آیا درج کروائی جا چکی ہے ان مختمات میں انفیر مینر یعنی بے معنی کا الزام آئیت کیا کیا ہے کے پی کی کی سیکیٹری برائے آلہ طالب انیلہ محفوظ زورانی نے بتایا کہ انہیں اس ٹیس سے قبل ہی اطلاع محصول ہوئے تھے کہ کے پی کی میں ایم ڈیکیٹ کے امتحانات میں نقل کے لیے جدی ٹکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا صوبائی چیف سیکٹری کی جانب سے خصوصی ہدایات ملی کہ انٹری ٹیس میں کیسا گروہ سرکرم ہیں جو کانوں میں نگے خوفیہ بلو ٹوٹ ڈیوائس کے ذریعے امتحانی مراکہ میں طلبہ کو پلچہ ہر کروائے گا ایٹا کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر نے امتحانی مراکہ میں طلبہ کے داخلے کے وقت خصوصی چیکنگ کا احت امام کیا یہ آلات اپنے ساتھ اندر لے جانے میں کامیاب ہو گئے دورانے امتحان امتحانی عملے نے ایک خصوصی ترقیب لڑائی عملے کو ہدایت ہی کہ وہ اپنے موبائل فون پر بلو ٹوٹ ڈاؤ آن کریں اور تیکھیں کہ ان کو کسی ڈیوائس کا سگنل تو نہیں مل رہا آور ان کو کسی اور بلو ٹوٹ کی سگنل محصول ہوتے تو قریبی طلبہ کی تلاشی رہتے یوں امتحانی عملے نے تقریباً دو سو تیرہ طلبہ سے ایسی ڈیوائس برامت کی جو دراصل جاسوسی یا خوفیہ دریقے سے رابطہ کرنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں حکام کے مطابق اس آلے میں دو سے تین حصے ہوتے ہیں ان میں سے ایک بزار کسی کلم یا کار کی شکل کا ہوتا ہے اس کار یا پین میں ایک سم لگائی جاتی جو اسے پال کرتی ہے اس آلے میں ایک ایسے چارجنگ پورڈ بھی ہوتی جو جس کی مدد سے یہ آلہ آٹھ گھنٹے تک کام کر سکتا ہے یہ ڈیوائس ایسا انتہائی چھلاکی سے تیار کیے گئے ہیں جنہیں تلاش کرنا یا شنافت کرنا انتہائی مشکل تھا کیونکہ ان کو طالبہ دو بٹیے بالو یہاں آبائے میں آسانی سے چھپا لیتے تھے تینکیقات کے مطابق یہ آلہات ایک چینی کمنی نے جاسوسی کے مقاصد کے لئے تیار کیے تھے مگر یہ ایسا ان کی ویب سائٹ پر یہ آلہات 45 سے 60 ڈالوں تک بہ آسانی دستے آپ ہیں پکرے جانے والی ایک طالبہ نے حکام کو بتایا کہ ان کے جاننے والے طالبہ وہ طالبہ تھی دیوائس خرید رہتے تو ان کی دیکھا دیکھیں انہوں نے بھی دیوائس خرید لی تھی ایک اور طالبہ نے حکام کو بتایا کہ ان کے والی دیوائس خرید کر لائے تھے ماہرین کے مطابق یہ خوفی آلہات ایک کمپیوٹر سسٹم سے منسلک ہوتے ہیں اور جب پرچہ شروع ہوتا ہے تو اس گروہ کے لوگ جنرے ہر مضمون کے ماہر پروفیسر موجود ہوتے ہیں مقصود سلبہ کو سوالات کے جوابات بتاتے جاتے ہیں پاکستان کی صوبے پہ کے پی پی کے پولیسیں میٹیکل کالیجز میں داخلے کے ٹیس میں نکر سگنڈیل میں بلوپس گروہ کی آلہ تعلیمی اپتر سرانہ سمیت نو افراد کو انخواست میں لیا پولیس کے مطابق گروہ امتحان میں شامل زدبہ و تعلیمی ایز مکملوٹو ڈیوائس کے ذریعے نکل کرانے کے لئے پچیس سے پہتے سلاکھ روپے تک وصول کر رہا تھا ایڈوکیٹ جنرڈا نے عدالت کو پتایا کہ جی آئی ٹی کو جو افتدائی معلومات حاصلوں ہیں اس کے مطابق اس میں صوبائی اور یہاں تک کے وفاقی سطح کے افساران بھی شامل ہیں کبس کم آٹھ سو امیدواروں کو امتحان میں نکل کرانے کی سہولت ورام کی گئی تھی امتحان کی نگرانی کرنے والے افراد کو منطحب کرنے کے لئے کوئی مناسب طریقے کا افتیار نہیں کیا گیا جی آئی ٹی کے مطابق مانسٹر مائن پبلک سرویس ایمیشن اور فیڈرل پبلک سرویس ایمیشن کا ملازم تھا جسی لہر کانون سرکرمیوں پر نکالا گیا تھا نیٹرہ چلانے والا رہنمہ کا تعلق جلہ کرک سے ہے جلہ ذرائع نے بتایا کہ ملزم ٹیسٹنگ سسٹم کی کمدوجیوں کو چاندہ تھا اور ٹیسٹ کو ہائی جیک کرنے کا ماہر تھا حدالت نے ایرٹا کو اپنی ویب سائٹ پر مزید تھا کہ کاتر سلکاری نتائج سے شائع کرنے سے آزی طور پر روگ دیا ہے حکام نے فوری طور پر ان ایناڈکٹو آنے کالات کو زبط کر لیا تھا اور باہر نے ملبت سلپہ کی امیدواری کو بھی کالادم قرار دے دیا گیا ٹینک ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے آلات کو جیم جیمرز کے ذریعے بے اثر کیا جا سکتا ہے سینئرز ڈاکٹروں نے دھوکہ دہی کرنے والے امیدواروں پر تاہیات مابندی کی پیسے وارش کی ہے تیس نومبر دو ہزار سترہ کو انڈیا کی ریاستہ چنائی میں انیوریورسٹی کی ایک تعلیب آنے امتحاف میں نکت کرتے ہوئے پکلے جانے کے بعد خودکوشی کر دی تھی جس کے بعد یونیورسٹی میں پرتشدود مسائرے شروع ہو گئے سترہ اپریل دو ہزار اٹھارہ سنگاپور کے ایک ٹیوٹر نے تسلیم کیا کیسے سن دو ہزار سولہ میں چھینی تعلیب علموں کو نکل کرنے میں مدد پر آم گی تھی چک کے ساہ آسا کا کہنا ہے کہ یہ کام مکمل منصوبہ بندی کی ساتھ کیا گیا تھا سیفائین کے شہر لیگاسپی کے ایک والیج میں طلبہ سے کہا گیا پاکستان نے بار ٹوپی پہننے سے آگے نکل چکی ہے جی آئی ٹی کے اب تک کی تحقیقات سے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اچھے پڑے لکھے اپنے کام کے ماہر لوگ ڈاکٹر تک اس وکے میں شامل تھے یہاں تک کہ والدین نے ان معاملات میں نہ صرف کتاہی بڑھتی بلکہ بچوں کا ساتھ دیا اتنی ریسرچ کے بعد میرے لیے اندازہ لگ کرنا مشکل نہیں ہے نہیں رہا کہ ایکزیم میں نکل دنیا بھڑ کے تادیم اداروں کا مسئلہ رہا ہے اپنے ملک کی بات کرو تو ہم بحیثیت ایک عام دوسروں کے ٹھیک ہونے کے منتظر ہیں اپنے گریوانوں میں جا نہیں بھول گئے ہیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو